اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ اور پلسہ ٹیلہ دوستو جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم پلسہ ٹیلہ کی سب سے پہلے ایک پکچر تیار کریں گے تاکہ ہمیں یہ علم ہو سکے کہ اگر ہم نے پروسٹیٹ گلینڈ یا کوئی بھی پیشنٹ دیکھنا ہے تو اس میں ہم کس طریقے سے پلسہ ٹیلہ کو پہچات سکیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پلسہ ٹیلہ کی ایک پکچر تیار کرتی پڑے گی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پلسہ ٹیلہ ایک گرم مزاج دعا ہے یعنی کہ اس کی تمام علامات گرمی سے اگرہویٹ کرتی ہیں اور باوجود گرمی لگنے کے اور مو خوشک ہونے کے اس کو پیاس بلکل نہیں ہوتی پلسہ ٹیلہ میں چند ایک پرامیننٹ سنٹرم ہے دماغی علامات کی کہ ہم مریض بہیویر سے یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مریض پلسہ ٹیلہ کا مریض ہے پلسہ ٹیلہ کا مریض ہمیشہ ہب دردی پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں میری کوئی دادرسی کرے مجھے کوئی پوچھے میرا علاج موالجہ کرے علاج موالجہ کرنے سے اسے تسلیح ہوتی ہے اسے سکون ملتا ہے دوستو دوسری بات اہم اس کا مطلبہ مزاج ہے اسے عام لفظوں میں ون فلاور بھی کہتے ہیں یعنی کہ ہوا کے رخ پہ پودے کا رخ چینج ہو جانا تو اسی طریقے سے پلسہ ٹیلہ کا مزاج بھی جیسے جیسے حالات چینج ہوتے ہیں اس کا مزاج بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے یہ ہنستے ہنستے رو پڑتا ہے اور روتے روتے ہنس پڑتا ہے دوستو اسی لیے اسے عورتوں کی دعا کہا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بھی ہمدردی پسند کرتی ہیں پیار محبت چاہتی ہیں اگر ان سے دو چار میٹھی باتیں کر لی جائیں تو وہ اپنے دل کا تمام حالات جو ہے وہ بیان کا ناشکہ کر دیتی ہیں یعنی کہ دوسرے لفظوں میں وہ بہت جلد دوسروں پر اعتماد کر لیتی ہیں بنسبت مردوں کے اور اسی حوالے سے پلسہ ٹیلہ کو عورتوں کی دعا کہا جاتا ہے اور جیسے کہ اگر جسمانی علامات پہ آئے ہیں تو پلسہ ٹیلہ میں سب سے زیادہ پرومینٹ مہدے کی علامات ہیں مہدے میں چکنائی حضر نہیں ہوتی کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پیٹ میں در شروع ہو جاتا ہے مریض کھلی ہوا پسند کرتا ہے مریض بند کمرے میں جہاں پر تھندک تو ہو لیکن آکسیجنل پرپر نہ ملتی ہو اسے گبرہٹ کے شکار ہو جاتا ہے دوستو پلسہ ٹیلہ کا مریض بار بار ڈاکٹر سے رابطے میں رہتا ہے بار بار اسے اپنے تکالیف بتاتا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر کی خندردی لے سکے اسے یقین ہو کہ ڈاکٹر پوری توجہ مجھ پر دے رہا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے دوستو پلسہ ٹیلہ اگر ہم اس کو پروسٹیٹ گلینڈ میں استعمال کرنا چاہیں تو اسے پروسٹیٹ کی تازہ سوزش پائی جاتی ہے تازہ سوزش پانے پائے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پشاب کی حاجت بڑھ جاتی ہے خاص طور پر جب وہ سکون کی حالت میں لیٹھتا ہے جتنی دیر تک وہ حرکت کرتا رہتا ہے اسے پشاب کی اتنی حاجت نہیں ہوتی جتنی کے آرام اور سکون کی حالت میں اسے بار بار پشاب کی حاجت ہوتی ہے دوستو اس میں تمام اخراجات چاہے وہ ناک سے ہوں بلغم ہو ٹھیک ہے یا کہیں انفیکشن ہو اسے ریشہ نکلتا ہو عام طور پر سبز سبزی مائل پیلا ہوتا ہے اور سوائے لکور یہ کہ اس کے تمام اخراجات بے ضرر ہوتے ہیں یعنی کہ وہ جساں بات خراش پیدا نہیں کرتے ملائم ہوتے ہیں لیکن صرف لکوریا انتہائی جلندار کسم کا پایا جاتا ہے دوستو پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے اب اگر ہم بات کریں کوئی مریض آپ کے پاس آئے اور جب آپ اسے کیس ٹیکنگ کرنا چاہے تو وہ مریض انتہائی ہمدردی کے ساتھ ڈاکٹر کو اپنی تقلیب بتانا شکر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اسے بتائے کہ وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے یا اس کی برشانی کا حل نکال سکتا ہے ہمدردی اس کا مین ایشو ہے مطلبہ مزاجی اس کا مین ایشو ہے گرمی میں زیادتی یہ ایک بہت بڑی علامت ہے سردی میں سکون ہونا مو خوشک ہونا لیکن پیاس نہ ہونا پشاب قطرہ قطرہ آتا ہے درد کے ساتھ آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم پروسٹرک گلینڈ میں بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو کسی بھی دعا کی جو ایفینیٹی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اور اس میں جو پکچر ایک بانتی ہے دماغی علامات کی اگر وہ آپ کسی مریض میں دیکھ لیں تو چاہے وہ پروسٹرٹ ان لارجمنٹ ہو پروسٹرٹ کا کینسر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی باری ہو اگر مریض ہمدردی پسند کرے گرمی سے اگریفیشن محسوس کرے پیاس نہ لگتی ہو تلی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد اس کی تکلیف میں اضافہ ہو کھلی ہوا میں اسے سکون ملے چہل قدمی سے اسے سکون ملے تھنڈک سے تھنڈی چیزیں کھانے سے اس کو سکون ملے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پروسٹرٹی لکھا مریض ہے دوستو بیماری کوئی بھی ہو چونکہ ہومیپیتھی میں مریض کا علاج کیا جاتا ہے اور ایک پکچر بنائی جاتی ہے ایک دعا کی اور ایک مریض کی جب مریض اور دعا کی پکچر بلکل ایک جیسی بن جاتی ہے تو مریض شفیاب ہو جاتا ہے دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں امید ہے کہ پلسٹرٹی لکھی چھوٹی تھی جو تصویر کے شکی گئی ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کا پسند آئے گا تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پشک کیجئے اللہ حافظ اللہ نگمان